بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انڈا چاہیے مجھے فارم کا انڈا جو کہ آم مل جاتا ہے اس کو ایڈ کروں گی میں گرینڈر میں اب اس میں ایڈ کروں گی میں آدھی چمچ چائے کی آدھی چمچ چائے کی چینی سکتے ہیں ایک انڈا ایڈ کیا ہے ادھی چمچ چینی کی آدھی چٹکی بھر ہے اس میں میں نیمک ایڈ کروں گی آم نمک جو گھر میں لاہوری نمک یوز کیا جاتا ہے وہ ہی ایڈ کروں گی میں سیمپل سا یہ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ پی سی ہوئی یہ اپشنل ہے یہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے نہیں ایڈ کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے مجھے یہ اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کیونکہ پھر وہ مجھے بعد میں ایڈ نہیں کرنی پڑتی شوارما بغیرہ میں یا پھر سینڈیج بغیرہ میں تو میں اس کو ضرور اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ تھوڑی سی اس کو ایڈ کرنا ہے بلکل تھوڑی سی دو چھٹکی کے برابر زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے آپ کتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں اب اس کو میں کروں گی گرینڈ اوپر میں نے ڈھککن دے دیا ہے ڈھککن لازمی لگائیں ورنہ آپ کا جو کچھن ہے اس کا ہشن نشر بھی کر جائے گا تو ابھی میں اس کو گرینڈ کروں گی تقریباً ایک منٹ تک ایک منٹ کے بعد جو ہے اس طرح کا ہو گیا ہے یہ سارا کچھ مل جل چکا ہے آپ اس میں یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن اس میں ابھی میں نے ایڈ کرنا ہے ایک کپ کوکنگ آئل ایک کپ اس میں کوکنگ آئل آئیڈ ہوگا لیکن وہ جو ہے بلکل اگر تو آپ کے پاس آپ نے کپ میں رکھا ہے تو آپ چمچ سے ایڈ کرتے جائیں ایک چمچ ایک چمچ اس طرح کر کے تو میرے پاس اس طرح کی بوتل فارم میں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس سے ایڈ کروں گی تو جو ہے اس کا ڈھکن سے وہ نکال لے تاکہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر سکیں گرینڈر جو ہے وہ لو فلیم کہہ رہی ہوں لو سپیڈ پہ چلتے رہنے دینا ہے اور اس طرح آپ اس میں تھوڑا 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 کر کے ایڈ کرتے جائیں ابھی میں نے اس کو جو ہے تھوڑا چھوڑ دوں گی ابھی اس کو مکس کروں گی تو تقریباً یہ جو مایونیز ہے یہ آپ کا اس کو تقریباً چھے سے ساتھ منٹ لگتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے گھر میں ایزی لی ابھی یہ چال رہا ہے ابھی میں پھر اس میں جو ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل آئیٹ کروں گی کوکنگ آئل کوئی بھی آپ لے سکتی ہیں جو گھر میں کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے جس برینڈ کا آپ یوز کرتی ہیں وہ وہ ہی آپ لے لیں یہ دیکھیں یہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی میں پھر اس میں تھوڑا سا آئیٹ کروں گی یعنی کہ تین سٹیپ میں میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کوکنگ آئل آئیٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس کپ میں ہے تو آپ چمچ سے بھی آئیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایزی ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ ٹھک ہونے شروع ہو گیا ہے گرینڈر کو جو ہے آپ نے بیچ میں بند بھی کرنا ہے اور آن بھی کرنا ہے لیکن سپیڈ جو ہے وہ سلو پہ ہی رکھنی ہے ابھی میں چمچ سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا بن گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مایو نیو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی یہ جو ہے میں اس کو بوتل میں ایڈ کروں گی اور جب میں اس کو فریج میں رکھوں گی یہ زیادہ ٹھک ہو جائے گا جیسے بزار سے ملتا ہے سیم اسی کنڈیشن میں یہ ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو بوتل میں بھر لیتی ہوں گھر میں کوئی بھی بوتل لے لیں یا کوئی خالی جار لے لیں اس میں اس کو ایڈ کر کے فریج میں رکھتے ہیں اور آپ یوز کریں شوارما وغیرہ کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر ساتھ خیال رکھئے گا اللہ حافظ